اسلام علیکم عزیز طلبہ فرض کیجئے شہر میں بابو سیٹ کی یہاں چوری ہو گئی تو بابو سیٹ سب سے پہلے کیا کریں گے یقیناً آپ کا جواب ہوں گا کہ بابو سیٹ سب سے پہلے پولیس ٹیشن میں ریپورٹ درج کروائیں گے اور چور کو پکڑوانے کے لیے پولیس دیپارمنٹ کی مدد لیں گے عزیز طلبہ زلے میں امن اور نظم و ضبط قائم رکھنے کی ذمہ داری پولیس دیپارمنٹ کی ہوتی ہے مہارشن میں ہر زلے میں ایک سپریڈنٹر آف پولیس ہوتا ہے اور وہ زلے کا عالی پولیس افسر ہوتا ہے وہ زلے میں امن اور نظم و ضبط قائم رکھنے میں حاکم زلہ یعنی کلیکٹر کی مدد کرتا ہے عزیز طلبہ ہم سٹینڈر سکس کے سیوکس کے سبق زلہ انتظامیاں یعنی جلہ پرشاسن کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں اس سبق کا اگلا اور اہم موضوع زلے کا عالی پولیس افسر یعنی پولیس ادھک شک جسے انگریزی میں سپریڈنٹر آف پولیس بھی کہتے ہیں آئیے زلے کے سپریڈنٹر آف پولیس کی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے ملاقات کرتے ہیں جلگاؤ زلے کے سپریڈنٹر آف پولیس محترم ڈاکٹر پروین منڈے صاحب سے لیکن ملاقات سے پہلے موسوف کی مختصرن بنیادی معلومات حاصل کرتے ہیں جو بڑی دلچسپ ہے مکمل نام ڈاکٹر پروین بینکڈش راو منڈے اہدہ سپریڈنٹر آف پولیس جلگاؤں مہارش پیدائش 25 اپریل 1985 آبائی وطن گنگا کھیڑ زلہ پربنی ریاستے مہارش تعلیم موسوف نے باروی جماعت تک کی تعلیم جواہر نودہ ودیالے بسمت زلہ ہنگولی سے حاصل کرنے کے بعد تیرنا میڈیکل کالیج نوی ممبئی سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی اور 2009 میں ڈاکٹر بن گئے لیکن موسوف کے دلی رادے کچھ اور کر گزرنے کے تھے غریبوں کے مسائل حل کرنے کی گرسے سن 2011 میں یوپی ایس سی میں چار سو سول وار رینگ حاصل کیا پھر بھی محترم مطمئن نہیں ہوئے انہوں نے دوبارہ 2012 میں یوپی ایس سی امتحان میں آر لینیار رینگ دو سو انسٹھ حاصل کیا اور مہارشتر کیڈر میں شامل ہوئے اس طرح اگدہات سے تعلق رکھنے والا نوجوان سپریڈنٹرن آف پولیس بن گیا عالی پولیس افسر ہونے کے ساتھ ساتھ موسوف ڈاکٹر بھی ہے اس لیے کورونا پینڈیمک پریڈ میں ڈاکٹر پروین منڈے صاحب کی کارکردگی قابل تاریف رہی ہے ڈاکٹر پروین منڈے صاحب 22 ستمبر 2020 سے زلہ جلگاؤ کے سپریڈنٹرن آف پولیس کی ذمہ داری سمال رہے ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں سر ملک کی ترقی میں تعلیم کی اہمیت کتنی ہے شکشہ کے بینا آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی دیش کوئی سماج دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر پایا ہے تو شکشہ آدمی کے ہر انسان کے نیزی زیون میں جتنی ضروری ہے اتنی ہی دیش اور سماج کے ترقی کے لیے اہم ہے سر ملک میں پولیس محکمیں کی کتنی اہمیت ہے پولیس پرشاسن پوری ویوستہ کا سرکار کا ایک ایسا انگ ہے جو ناغریکوں میں انشان لانے کی بھومی کا بجاتا ہے چاہے کوئی بھی دیپارٹمنٹ ہو آپ ہیلت لیجیے پی ڈی بلو لیجیے انکم ٹیکس کسٹمز یا سرکار کا کوئی بھی دپارٹمنٹ اس دپارٹمنٹ کے کانون کو اگر لوگ نہیں مانتے ہیں تو اس ہر دپارٹمنٹ کے اس کانون کے عمل میں پولیس پرشاہ سن اہم بھومی کا لے کرتا ہے سو نہ صرف کرائیم اور لائن آنڈر مینٹین کرنے کا پولیس کام کرتی ہے بلکہ سرکار کے ہر دپارٹمنٹ کے کانون کے عمل میں پولیس پرشاہ سن کا مہتبہ ہے بینا پولیس پرشاہ سن کے میرے خیال سے سرکار ویوستہ ٹھیک سے نہیں چل سکتی ہے اتنا زیادہ پولیس پرشاہ سن کا مہتبہ آج کی اور ہمیشہ سے اس ویوستہ میں رہا ہے شکریہ سر پولیس ڈپارٹمنٹ کی بناوات کس طرح ہوتی ہے پولیس پرشاہ سن کی رچنا راججستر ڈیویجن کے سطر پر اور جلا کے سطر پر راججستر پر ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ہوتے ہیں جو پورے راججے کے پرموک ہوتے ہیں ان کے نیچے ہر ڈیویجن میں رینج آئی جی مطلب انسپیکٹر جنرل رینگ کے آفیسر رہتے ہیں جن کے انڈر چار سے پات جلے ہوتے ہیں ہر جلے میں اس کے نیچے اگر آئیں گے ہم تو ہر جلے میں ایس پی رینگ کے آفیسر پولیس ادھکشک رینگ کے آفیسر جلے کے پرموک ہوتے ہیں اور ان کے نیچے سب سے مہتوپرم انگ ہے وہ پولیس ٹیشن ہوتا ہے ایک جلے میں اس جلے کے سائز پاپولیشن کے حساب سے دس پندرہ سے لے کے تیس چالیس تک پولیس ٹیشن ہمارے مہاراشت میں ہے پولیس ٹیشن کے پربھاری پولیس نرکشک ہوتے ہیں ان کے انڈر پولیس سب انسپیکٹر اور باقی ہمارے کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل رینگ کے سٹاف ہوتے ہیں سو پولیس ٹیشن سب سے امپورٹنٹ حصہ یا انگ اس پولیس دپارٹمنٹ کا ہے اس کے اوپر سپروائزر یا آدھکاری ہوتے ہیں سر سٹوڈنٹ مستقبل کے ذمہ دار شہری ہوتے ہیں پولیس دپارٹمنٹ کی نظر میں مثالی شہری کیسا ہوتا ہے آپ سٹوڈنٹس کو مثالی شہری بننے کیلئے کیا میسیج دینا چاہوں گے سبھی چھاتروں کو میں کہوں گا اچھی پڑھائی لکھائی اور شکشہ یہ سب سے پہلا قدم ہے آپ کا اچھے ناغریک بننے کی دشا میں پڑھائی لکھائی شکشہ سے ہم چیزیں جاندنا شروع کرتے ہیں دیش کا کانون ہو دیش کی ویوستہ ہو اور اس کے مدد سے ہمیں ہمارے ادھکار ایوان کرتویاں دونوں کا پتہ چل سکتا ہے وہ جانکاری آپ کو ہونی بھی چاہیے اور ہر بچہ ہر ودیارتی ہر ناغریک آدرش تبھی بن سکتا ہے جب اس کو اس کے ادھکاروں کا پتہ ہو وہ ادھکار مانگنا اور لینا جانتا ہو کانونان طریقے سے اور ان کے اوپر جو اتردائی اور کرتویاں ہمارے سمویدھان نے ہماری ویوستہ نے دیئے ہیں اس کرتویاں کا بھی وہ پالن جب کرتا ہو تبھی وہ آدرش ناغریک بن سکتا ہے سر بہت سارے طلبہ پولیس آفسر بن کر ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں آپ پورے مارشتر کے طلبہ کو کیا پیغام دینا چاہوں گے میں سب ہی بچوں کو کہنا چاہوں چاہتا ہوں آپ آپ کا ہمیں انتظار ہے اس دیپارٹمنٹ میں ہم آپ کا ویلکم کرنا چاہیں گے آپ ایسے دیپارٹمنٹ میں اگر آ رہے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا پولیس دیپارٹمنٹ ایک ذمہ داری بھرا لیکن اتنا ہی لوگوں کی مدد کر پانے والا دیپارٹمنٹ ہے آپ اس دیپارٹمنٹ میں ضرور آئیے گا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یہ سب سے اچھا مادیم یہ ویوستہ یہ سرکار کا پرشاشن موقع دیتا ہے آپ ضرور یہاں پہ آئیے ضرور کچھ اچھا ہم کر سکتے ہیں پولیس یا پولیس افسر بننے کے لیے ایک طالب علم نے کس طرح تیاری کرنا چاہیے ایک پولیس افسر بننے کے لیے آپ کا ہوشیار ہونا اور آپ کا تندرست رہنا دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں اس لیے آپ کا پرائیمری سیکنڈری جو بیسک ایڈوکیشن وہ آپ کو بہت دھنگ سے کرنا چاہیے وہ ہر چیز آپ اگر اچھے سے کریں تو زندگی میں آگے پولیس افسر یا کوئی بڑا افسر بننے کے لیے آپ لائک بن پائیں گے اس لیے بچوں ابھی کی جو پڑھائی آپ کر رہے ہیں وہ بہت اچھے سے کیجئے اور ساتھ ہی اپنے سواست کا اپنی تندرستی کا خیال رکھئے کھلیے کودیے اپنے خود کو تندرست رکھئے وہ بہت ضروری ہے آپ کی سکھشا کے ساتھ ساتھ آپ چاہے جو بھی بننا چاہے زندگی میں کوئی بھی افسر ہو کوئی بزنس میں ہو کوئی کشتر میں آپ کو بڑا بننا ہے تو سب سے important ہے آپ basic education primary secondary graduation تک آپ پکہ ہونا چاہیے وہ اپنے دھنگ سے کیا ہونا چاہیے وہ ایک platform ہے وہ platform اگر آپ بیسمنٹ اگر ٹھیک سے بنائیں گے تو آپ پھر ہر ٹائپ کا exam clear کر کے ہر کشتر میں آپ جا سکتے ہیں اس لئے 12 graduation تک کی پڑھائی آگر آپ ٹھیک رامنائے دیتا ہوں بڑے بنیے اچھے ناغرک بنیے اتنی امید رکھتا ہوں دھنیواد جائے ہن بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے سٹوارن کو آپ کا قیمتی وقت دیا